رائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج عمران خان کی بین اور اس کی قیادت کو اس کی تکمیل کے لیے جو ٹائگر فورس ہے اور ماشاءاللہ آپ پورے کے پی کے اندر چوتھے نمبر پہ ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات اور میں سلام پیش کرتا ہوں داد دیتا ہوں عثمان ڈار کو جس کی سوچ نے اس کو عمران خان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس سٹیج کی اوپر جو ہے اس کو پہنچا ہے دیکھیں نئی قیادت جو ہے بالکل نوجوان ہے اس سیارکورٹ پر نئی قیادت جو ہے وہ اوپر کے آ رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ مراد سعید کو شہریار افریدی کو علی محمد کو انجینئر علی محمد کو فیصل جاوید جو ہے ساری نئی ٹیم ہے نئی سیاسی قیادت جو ہے انشاءاللہ ان کی ہاتھ میں آ رہی ہے آ چکی ہے اپنے طور پر وہ انسانیت کی خدمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ٹائگر فورس کوئی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے برکہ ٹائگر فورس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی اس ڈسٹک کی ہر واق آف لائف جو ہے ہر زندگی کے ہر شعبے میں مدد کرے گی وہ زکاعت سے لے کر پرائیس کنٹرول سے لے کر منڈیوں میں لوگوں کو جو ہے بازاروں میں سوشل ڈسٹنسنگ ہسپتالوں میں مدد کرنے سکول ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جب وقت آئے گا ہم کھولیں گے اس حادثہ کے ساتھ مل کر علماء کا مساجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس فورس کو میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور ڈسٹک ایڈمسٹریشن تحصیل ایڈمسٹریشن کے ساتھ انہوں نے رات دن مل کے انسانیت کی خدمت کرنی ہے کتنا زبدست کہا گیا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنو گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ عمران خان کی ٹائگر فورس انسانیت کی علمبردار ہے اور جس طریقے سے پرائی منسٹر پسے ہوئے تبکے کی بات کرتا ہے جو اس وقت بلکل تباہی کی صورت کے اندر جو ہے وہ مشکلات میں فسا ہوا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے بلکل اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائگر فورس زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی مدد کرے گی تاثیل کی ایڈمسٹریشن کی ڈسٹک کی ایڈمسٹریشن کی آپ کے یہاں جتنے نمائندے ہیں ایم این اے سالم عمد ہے اور نئی پی ٹی آئی کی ڈسٹک کی ٹیم جو ہے جس کو گستاس افخان جو ایڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر جگہ ہر محلے کے اندر ہر شیئر کے اندر پہنچیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں پہ ایڈمسٹریشن چند سو لوگوں پہ مشتمل ہے اس ڈسٹک کے اندر یہ کئی ہزار آٹھ ہزار سے زیادہ جو ہے ٹائگر فورس کے ولنٹیئر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دروازوں پہ دستک دیں گے راشن کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے آپ کے صحت کے طبقے کے اندر وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں آپ کے گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح تقریعت ادا کر سکتے ہیں اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی اپنے آپ کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے اور اس کو سیریس لینا ہے مزاق نہیں سمجھنا جو جن گروں میں یہ طوفان آ چکا ہے جن گروں میں یہ تباہی آ چکیوں کو دیکھ لیں اور ساری دنیا ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو آپ کے سامنے میری میڈیا کے بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے اس فورس کو آگے لانے کے لیے اس فورس کو کام پہ لگانے کے لیے وہ اپنا مصفت کردار جو ہے وہ انشاءاللہ دا کرے گا ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس مدد کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ انسانیت کی مدد ہوگی ملک کو بچانا ہے پرائیم منسٹر عمران خان کے عظم کے طور پر اور انشاءاللہ جب بھی اسپطال میں کسی جگہ ضرورت ہوگی میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ جو ہے آپ کے پاس پہنچ گیا میں ان سارے بینوں کو بھائیوں کو جو اس عظم کے اندر اس ٹائگر فورس کے اندر شامل ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ذمہ داری اب انشاءاللہ ان کی ہوگی اور ساتھ ساتھ جتنے یہاں پہ فوت ہوئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں جگہ دے میں ہر جگہ دعا کے لئے نہیں پہنچ سکتا اور جتنے بیمار ہیں ہسپطالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے پورے پاکستان نہیں پوری انسانیت کے لئے پولیس بہت بڑا کردار آدھا کر رہی ہے سیول ایڈمنسٹیشن بہت بڑا کردار آدھا کر رہی ہے صحت کا میکمہ بہت بڑا کردار آدھا کر رہا ہے کوشش کریں کہ آپ قریم ہیں اس لسے کی جب بھی جائیں ان کو سلوٹ کریں بجائے اس کے کہ ان کے خلاف مجھے یہ کہیں کہ جی اس کو اس افسر کو یہاں سے یہاں تبدیل کیا جائے کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ مضبوط کریں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہمت کر کے کھڑے ہوں کیونکہ یہ انسانیت کو بچانے کا وقت آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے تاکہ یہ انسانیت آپ کے ذریعے سے یہ بچ سکے بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ